سنتے ہیں کرے ہوں ما انزل اللہ میں ان سے خط و کتاب کر رہا ہوں کہ لکھ کے بھیجیے جواب نہیں دے رہے جنہوں نے لکھ کے بھیجا تھا فقہِ قرآنی انہیں جواب دے دیا ہے کہ یہ نہیں تسلیم کی جا سکتی دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں جی پھر سنا دوں وہی جو پنتالیسویں آیت انتالیس بٹا پنتالیس اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَعَزَتْ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يَوْمِنَا بِلَا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونَهِ اِذَا هُمْ يَسْتَفْحِرُونَ خدا کے سواب آدھ اور انسانوں کی کرو گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے بات ہوئی نا ہم مستثنہ قرار دیتے ہیں صاحب خدا کی فقہ تم کہتے ہیں لاکھ یہ کیسے تسلیم کی جائے اسلام کے نام پر مملکت کہہ رہے ہیں قوانین کہا جا رہا ہے نظام کہا جا رہا ہے عملا یہ بات یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی لوگوں سے کہا جا رہا ہے لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ان فقوں میں سے کسی فقہ کو مانو تو پھر تو مستثنہ قرار دوگے انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ صاحب یہ تو فرقہ بندی ہے کہا آئین کے اندر بھی تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کہے انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ صاحب فرقہ بندی تو قرآن کی اسے شرک ہے تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کے مرتقب ہوں کہا اس کی روح سے تو آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ متمسک ہونا ہی پڑے گا اس دور میں مسلمان ہو کر اور پھر توحید پرست ہونا یہاں تو مسلمان رہو سکتا ہے جو شرک کا مرتقب ہو کسی نہ کسی فرقہ کے ساتھ آپ کو متمسک ہونا پڑے گا یہ چیزیں نظری نہیں میں کہہ رہا یہ عملا ہو رہا ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ میں وہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے میرا قیال ہے جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا اور ان کو جواب مل گیا میرے پاس ہے ان کے جواب کہ قرآنی فضہ نہیں تسلیم کی جا سکتا ہے سن رہے ہیں آپ وہ ایک ہانگ کانگ سے آیا وہ غیر مسلم ایک صحافی اس نے آکے رجم کے متعلق انٹرویل کی لیا ہمارے صدر محترم سے اور ان نے رجم کے متعلق یہ سوال کیا کہ اس کو سزا آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سزا ہے یہ قرآن کے وہ غیر مسلم صحافی اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ شریعت کا حکم ہے وہی جو میں نے ابھی ابھی عرض کیا تھا نا کہ جو لوگ صرف قرآن سے شریعت کو معدود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں کافر ہیں صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو گویا ایسا ہے جیسا یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی کوئی افترہ ہے خود تراشیدہ کوئی ان کا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہے قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یہ لوگ یہی کہا ہے انہوں نے حدودی مروم نے یہ کہا کہ یہ صرف قرآن سے قانون نخذ کرنا چاہتے ہیں کہ گویا قرآن کو کافی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا جو ایسا سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَوَا لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے جو ہم نے نازل کر دیا ہے کہتا ہے ہم کافی نہیں سمجھتے بیٹھے رہا لے کے اپنی کتاب کو کہتا ہے کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے یہ آپ کے ہاں کے اس دور کے مجدد اور محدث اور مفسر ہیں عزیز آن امان اسلام آپ کو دینے کے لئے آئے ہیں اسلامی قوانین بنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کافی ہے قابر ہے قرآن یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا کہتے ہیں کافی نہیں قرآن کے ساتھ انسانوں کو ملانا پڑے گا اور ملانا اس طرح سے پڑے گا کہ قرآن تو پھر تلاوت کے لئے رہ جائے گا احکام سارے ان کے ہوں گے قرآن کے خلاف احکام سارے جو نازل ہو رہے ہیں میں نے انہوں نے پوچھا شریعت تو وفاقی شریعت کو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاں یہ اصول منایا ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اسلامی ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو اور سنت کے مطابق ہو اس کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے مطابق ہو تو اسلامی ہوگا خلاف ہو تو اسلامی نہیں ہوگا میں نے کہا اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا آج مثلا میں نے کہا مثلا وسیعت کا قانون قرآن کریم میں بتصریح یہ لکھا ہے قطبہ علیکم اور حقن علی المتقیم پورے مال کی وسیعت کر سکتا ہے جس کے حق میں چاہے کر سکتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے حتیٰ کہ جب اس نے وراست کے حکام دیئے تقسیم کیا وراست کی روح سے ہر ترقے کے حکم کے ساتھ کہا ممباد الوسیعت وسیعت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پہ یہ حکم لاغو ہوگا تین دفعہ وہ حکم آیا ہے تینوں بار قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے وضاحت ملادہ فرماؤ کہیں ایک دفعہ نہیں کہا بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا بیوی کو اتنا یہ اور اس کے بعد ممباد الوسیعت وسیعت کے بعد اتنا ہے وسیعت کیسے لکھی جائے گی کیسی لکھائی جائے گی پوری ایک لمبی چوڑی آیت اس کے متعلق اتنا واضح اور اہم حکم آپ کے ہاں کی فقہ کا مسئلہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبنی ہے کہ نہیں ساتھ وسیعت صرف اقتہائی میں کی جا سکتی ہے اور وہ بھی وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی ہے میں نے کہا یہ ایک گلیرنگ مجید ہے ایسی واضح مثال ہے کہ قرآن کے خلاف اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت کی مطابق ہے یہ فقہ کا آپ کے ہاں لائی یہی ہے اس کے مطابق ہے یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے یہاں رائے جی یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے وفاقی شریع عدالت میں سے میں نے رکھ پس کی ہے لکھ کر بڑا مشکل سوال ہے مشکل کس لیے ہے جورت کی ضرورت ہے نا کہا کہ یہ وسیعت کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل لاؤ کے تابعہ آتا ہے اور پرسنل لاؤ جو ہیں وہ وفاقی شریع عدالت کے عہیتہ اقدار میں نہیں آتے اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا جی وسیعت کی بات میں نہیں پوچھتا وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کیا سیاہ کام ہے میں یہ اصول پوچھتا ہوں کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو سنت کے مطابق ہو تو آپ کی عدالت اسے اسلامی تسلیم کرے گی یا غیر اسلامی اس کا جواب نہیں دیتے کر لو کیا کرتے عزیزہ نے من پھر آپ کمیٹیاں بتاتی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں ذالکہ بے انہم کرے ہم آنزل اللہ کیسے واضح الفاظ میں قرآن نے میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا قربان ہو جانے کو جی چاہتا یہ ذالکہ ایسا اہم ہے اس مقام پہ آیا ہوا وہ یہ اس لیے ہے بے انہم کرے ہم آنزل اللہ اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ تم کہتے ہو فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ وہ سب رائے گا جاتا ہے خدا کی کتاب کے متعلق یہ اٹی چی ہو اور اس کے بعد اپنے عمال کو اسلامی کہنا فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ عَبَتِ عَمَال فَقْر سے ہمارے ہوتا ہے اس دفعہ پچاس ہزار ہم لوگ حج کرنے کے لئے گئے مسجدوں میں اتنے زیادہ نمازی آگئے زکاة ایک عرب روپے آجے ایک اٹھا کیا یہ سارا کچھ یہ اسلامی دیزیں ہیں نا یہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مسجد